سر ایک منٹ ایک منٹ نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم و على آلہی و صحبہی اجمائین اما بعد زیوہ قار علماء کرام مشاق اعزام اور معزز صحافی حضرات سب سے پہلے آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ آج آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع کی طرف کرنے کی جسارت کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے جناب عمران خان اور آپ کے اہلیہ محترمہ بشرا بیوی صاحبہ کی عدد سے متعلق ایک انتہائی مشکوک اور متنازعہ فیصلہ کے بارے میں متنازعہ فیصلہ کے سیاسی پہلو یا سیاسی وابستگی یا سیاسی تعلق و سرات کے بنیاد پر بات کرنا آج ہرگز مقصود نہیں بلکہ دین اسلام کے طالب علم اور شریعت محمدی سے ایک ادنا نسبت کی وجہ سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر علماء و مشاق خواب سے کل کر بات کریں آج آپ کے سامنے تمام مسالک کے نمائندہ چھیدہ اہم شخصیات جو یہاں موجود ہیں اور وہ ہزاروں شخصیات جو یہاں موجود نہیں مگر ہم گزشتہ کافی عرصہ سے ان سے رابطے میں رہے اور ان کے علمی فقہی دینی ذریع نارا بھی ہماری تعیید کرتی ہے وارثان ممبر محراب شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں اور یہ رائے رکھتے ہیں کہ مذکورہ متنازع فیصلہ نہ صرف یہ کہ ہمارے عدالتی تاریخ کا ایک اپنی مثالہ بلکل یک طرفہ فیصلہ ہے بلکہ شریعت محمدی کے ساتھ بھی یک سر متصادم ہے فقہ اسلامی کے تمام دینی مراجع یعنی اہل سنت اور شیعہ سمیت تمام مسالک کے فقہہ اس بات پر متفق ہے کہ اطلاق دینے والے مرد اور متعلقہ عورت کے عدد کے بابت اختلاف کی صورت میں عورت کا قول محتبر حتمی اور فیصلہ کن ہے اس لیے اس فیصلہ میں شریعت متحرہ کے احکامات کی برملہ خلاف ورزی کی گئی ہے ایک افت وعاب باپردہ شریعت محمدی کے پابند خاتون پر تحمت اور اختراع پر عدالتی مہر ثبت کر کے ذہنی اور روحانی ایزا اور تکلیف پہنچائی گئی ہے اور کردارکشی کر کے متاثرہ فریق کے دینی و معاشرتی تعارف کو تعارف اور پہچان کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا گیا ہے مذکورہ متنازع عدالتی فیصلے نے نظام عدل پر کئی سوال اٹھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نام پر استوار رشتہ نکاح و ازدواج کو متنازع بنا کر مشکلات میں پنسی صلف نسوان کو ذہنی معاشرتی اور معاشی اور روحانی عذیت کا ایک اور دروازہ کھول دیا ہے اس متنازع اور غیر ملصفانہ فیصلہ نے بہت آسان کر دیا کہ کوئی بھی مرد سالوں بعد اپنے متلقہ باعزت باعفت سابقہ بیوی کو عددت کے نام پر عدالت میں گسیٹ کر زلیل اور اسوا کرے اس طرح یہ فیصلہ ہمارے خاندانی اور آئیلی نظام کو تباہ کرنے کا راستہ ہموار کرتا ہے اس لیے ہم اعلی عدلیہ سے معدبانہ گزارش کرتے ہیں کے قوم کے ماں بہنوں اور بیٹیوں کے عابر و عزت کے تحفظ کیلئے بہترین قومی مفاد میں اس متنازع فیصلے کو واپس لے اور ملوث تمام افراد بشمول مدعی شکایت کنندہ گواہ وغیرہ سب کو قانون کے کٹہرے میں کڑا کر کے بے نقاب کیا جائے مزید براہ تمام ملوث افراد گڑ گڑا کر تدروں اور آجزی سے اپنے رب غفور رحیم سے اس عظیم جرم کیلئے معافی مانگے اور پھر متاثرہ فریق سے بھی معافی طلب کرے اور آئندہ کیلئے صدق دل سے توبہ طائب ہو جائے علماء اکرام مشایخ ازام دانشوران سیاسی زعامہ میڈیا سے وابستہ شخصیات خواتین اور انسانی حقوق کیلئے کام کرنے والے اداروں اور تنظیمات سے گزارش ہے کہ اس پیغام کی برپور حمایت کرے عوام اور ذمہ دار شخصیات تک یہ مطالبہ پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے اور اپنا ملی قومی اور دینی فریضہ ادا کرے آخر میں پھر سب شرکعہ بالخصوص اسلامباد پرسلب کے انتظامیہ اور صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر یہ تاقید سے کہنا چاہوں گا کہ اس گفتگو کا مقصد کسی کا سیاسی مخالفت یا حمایت یا سیاسی تنقید ہرگز نہیں گو کہ ہم ساری سیاسی وابستگی رکھتے ہیں لیکن اس ٹاپک پہ ہم صرف فقہی اور علمی اور دینی آرہ دے رہے ہیں بلکہ اپنی ملی اور دینی فریضہ کو کہ احساس کے ساتھ لِللہ فِللہ متاثرہ فریق کے لیے اور قوم کی ماں اور بیٹیوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھانا مقصود ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ ہمارے ساتھ سرزادہ حامد رزا صاحب چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب علمہ راجہ ناصر عباس صاحب چیئرمین مجدس وحدت المسلمین جناب سید نسیم علی شاہ صاحب ممبر قومی سنڈی فرام بنو جناب پیر رفیق الحسن پریشی صاحب تشریف فرمائیں جناب عارف ازغر چشتی صاحب اور اقبال بہشتی صاحب یہ تمام مسالک کی نمائندہ ایک اجتماع ہے اور ہمارے جو ساتھ کڑے ہیں علماء یہ بھی تمام اپنے اداروں کے اپنے دارالفتا کے منتظمین ہے اور ذمہ دار حضرات ہیں یہ سب کی طرف سے پیغام ہے جو نیچے ہمارے جامعات تشریف لائے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں صاحب صاحب اگر مختصر توڑا سا اور راج صاحب جو نو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جس جگہ پر لے جا کر یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک شخص کی عزت کو ان کی اہلیہ کی عزت کو اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا یہ انتہائی شرمناک گھٹیا اور تشویشناک ہے جب آپ کا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے سیاسی اختلاف رائے ہو یا ایون ہمارے اس ملک کے اندر کسی جگہ پر قبائلی دشمنی ہے کسی جگہ پر خاندانی دشمنی ہے کسی جگہ پر برادری کی دشمنی ہے لیکن ان مخالفتوں اور ان دشمنیوں میں بھی گھروں کی خواتین کی عزت کو ملہوز خاطر رکھا جاتا ہے اور آج تک کم از کم ہمارے معاشرے کی روایت یہ نہیں رہی کہ آپ اپنی کسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک با کردار عورت کے کردار پر کیچر اچھا لیں اور ایک ایسے مسئلہ پر جس کی مثال ابھی تک گزشتا چودہ سو سال کے اندر نہیں ملتی آپ اس کے اوپر ایک سزا سنا دیں میں تو اس معاملے کے اوپر بہت کلیر ہوں کہ وہ جج صاحب جنہوں نے اپنی مرضی سے خدا جانے انہوں نے کس کی منشاہ پر کس کے کہنے پر اور کس ذنی قفیت میں قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سزا سنا دی اور یہ فیصلہ سنا دی ہے ایسے جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے ایسے جج کی بھی اکاؤنٹی بیلٹی ہونی چاہیے اس لیے کہ جو چیزیں جو احکام شرعیہ واضح آئے ہیں اس کے اوپر اس کو بدلنے کا اختیار کسی فرد واحد کے پاس یا ایون کسی گروہ کے پاس ہرگز نہیں ہے اور یہ جو ایک مزاج ہے یہ وہی ہے جن لوگوں کو ہم شدت پسند یا انتہا پسند کہتے ہیں ان کا کوئی لازم تعلق صرف مذہبی طبقہ فکر سے نہیں ہے ایک دوسری انتہا بھی ہے جنہیں ہم موڈریٹ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس انتہا کے اوپر ہیں کہ انہوں نے حکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا جو شرمناک ہے جو غلیز ہے اور یہ حرکت گنونی ہے اور یہ حرکت گندی ہے ہم اس کی نہ صرف برپور مضمت کرتے ہیں بلکہ ایک اور بات بھی میں اپنے تہیر یہ بات بلکہ کٹیگرائز کر کے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کا علمی مایار اب یہ ہے کہ وہ ایسے حساس مسئلہ کے اوپر کسی اسلامی نظیاتی کونسل سے رائے لے سکتے تھے متحد علماء بورڈ سے رائے لے سکتے تھے بے تہاشا فورمز موجود ہیں مختلف مسالک کے نمائندہ مفتیان اکرام شیوخ الحدیث سے وہ رائے لے سکتے تھے اس لیے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ کے اوپر سزا سنا رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سزا سنا دی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب جو فیصلہ دیا جائے گا اس غلطی کا ازالہ کیا جائے گا اور میری آخری ریکویسٹ تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ ہم مرد ہیں آپ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے آپ اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے ہم پر ظلم و تشدد کریں ہم آمین کہہ کہ آپ کا ظلم و تشدد سے رہے ہیں گزشتہ ڈائی سال سے ہم نے ہر صحوبت برداشت کی ہے لیکن ہم آپ کی گھر والی خواتین کی عزت کرتے ہیں آپ سے وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ ہمیں 804 کا قیدی قیدی نمبر 804 وہ جیل میں ہے آپ انہیں وکٹمائز کر رہے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں کم از کم گھر کی عورتوں کی عزتوں کا ہم اس میار پر نہیں کرنا چاہیے اور ایسے پریسیڈنٹس نہیں سیٹ کرنے چاہیے کہ کل کلا کو انتقام کی بنیاد پر دوبارہ کسی شخص کو احکام شرعیہ کا کھلم کھلا مزا کرانے کی اجازت ملے بہت شکریہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیان فرمائے ہیں خود وی کے ذریعے یا رسول پاک کے ذریعے سلمت کی شکل میں یہ حدود اللہ ہیں اللہ کی حدود ہیں ان کو عبور کرنا اور کراس کرنا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے جرم ہے خدا کی بارگاہ میں فقہ السلام نے قرآن السنت سے جو فتاوہ ہمارے لئے بیان فرمائے ہیں استخراج استنبات کے دن حکام کا اس میں کہا ہے کہ خاتون کا کول عدد کے مسئلے میں حجت اور موتبر ہے یہ سب فقہ السلام کا پتوہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدد کے مسئلے میں خاتون کا کول موتبر ہے اور حجت ہے اس کو قبول کیا جائے گا پھر بعض مسائل اجتماعی طور پر بہت احساس ہوتے ہیں تہذیب اور کلچر کے حوالے سے بھی مشرقی تہذیب بہت زیادہ اس کے اندر خوبصورتیاں ہیں قدریں ہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بہن بیٹی صاحب کی سنجی ہوتی ہے کیا یہ جج صاحب یا جنہوں نے یہ کیس کرایا اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی ماں کے بارے میں اپنی بہن کے بارے میں ایسے کریں گے نہیں کریں گے انسانی انسانی گیارت کی بات کرویں دینی گیارت کی بات نہیں کرو انسانی گیارت بھی منع کرتی ہے اور وہ گیارت مند ہو یہ کام نہیں کرتے عورتوں کے پیچھے خواتین کے پیچھے مخالفین کی بچیوں کے پیچھے نہیں جاتے تو یہ جتنے بھی اللہ کے حکام ناموس خدا ہے یہ دینی گیارت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مخالفت بھی کو پہنکنے روندنہ بھی بے حیائی ہے جیسے آگا صاحب نے کہا ہے بے شرمی ہے اور بے دینی ہے آپ نے سب کو پتہ ہے ہر ایک کو پتہ ہے اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم تو حکم شریف فقی بیان کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے آپ گھروں تک لے گئے ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف آپ لڑائی گھروں میں لے گئے ہیں ان کی خواتین تک بچیوں تک لے گئے ہیں آپ نے کوئی کسی قسم کی حد چھوڑی نہیں ہے جو اس پر آپ نے قرازنہ کیا ہو اور ایسی ایسی چیزیں ہم ٹیلویین پر آتی ہیں کہ انسان سر شرم سے جھک جاتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے واقعا جو کچھ مشرہ بی بی کے ساتھ ہوئے ایک باپردہ بہجاب خاتون ہے آج تک کسی نے انہیں بے پردہ ہم نے نہیں دیکھا ہے جب سے عملان خان صاحب سے شادی ہی ہم تو پہلے جانتے نہیں تھے پاکستان سے باہر بھی اگر گئی ہیں تو باہجاب باپردہ گئی ہیں اور ہر جگہ نہیں گئی ہیں سوائے مکہ مدینہ کے ان دو جو حرمین شریفین ہیں عظیم مقامات ہیں ان کے علاوہ وہ اپنے شہر صاحب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ دنیا کے کسی اور بذہر مجھے نہیں بتا مکہ نہیں گئی ہیں نہیں گئی ہیں ایک باہجاب خاتون کیوں ایسے کر رہے ہو پھر خاتون کو اسی وجہ سے پورے پاکستان کے خواتین ان کے مخالب ہیں اکثریت انہیں بشرا صاحبہ کی توہین کی ہے وہ کہتی ہیں ہم سب کی توہین کی ہیں پورے پاکستان کی خواتین کہ غالب اکثریت کہتی ہے کہ انہیں ہماری عانت کی ہے آپ نفرتیں کہاں کہاں تک لے کے جا رہے ہو کم از کم جہاں حدود الہیہ کا تعلق ہے وہاں قدم نہ رکھو جل جن کے تمہارے پاؤں اس لیے ہم اس تمام کے تمام پیسوٹ کی مضامت کرتے ہیں پھر جو جج صاحب ہیں مجھے نہیں پتا وہ دین کتنا جانتے ہیں قرآن پاک ترجمہ کرنا قرآن کا آتا ہے نہیں آتا ہونے مجھے نہیں پتا آیا فق کتنی پڑے ہوئے ہیں اصول فق کتنی پڑے ہیں آیا خود آقام شرعہ کا استمباد کرنا جانتے ہیں جب کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں خود فقی ہیں آقام شرعہ کے استمباد کے لوازمات کیا ہیں انہیں پتا ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لعبالی انسان ہیں جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں لعبالی آدمی ہے لعبالی آدمی ہے کوئی پروانی ہے دین کی اسلام کی قرآن کی خدا کی اپنے نبی کی بھی پروانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تو ذرا بھی خیال ہوتا تو دینی معاملات میں ایسے نہ گستے چور بھی کسی گھر میں گستے قرآن سامنے آ جائے احترام کرتا ہے ڈاکو کسی گھر میں گستے قرآن سامنے آ جائے احترام کرتا ہے یہ تو چوروں ڈاکو سے بھی گزرے ہیں حدود الہیہ آقام الہیہ یہ ناموس دین ہیں ان میں قدم رکھنا وارد ہونا ان کو چھیڑنا اور ان کو لا پروائی لا پروائی ہو جانا ان کی طرف پشت کر دینا یہ درست نہیں ہے ایک اسلامی ملک میں جس میں اپنے کیا لکھا ہوئے ہیں کہ قرآن و سنت سپریم ہے حاکمیتِ آلہ اللہ کی اللہ کا حکم چلے گا حکومت یعنی حکمِ الہی اللہ کا حکم چلے گا اس مسئلے میں اللہ کا حکم نہیں جاری ہوا ہے فیصلہ کیے گے اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کیا گیا آپ مجھے بتائیں جو اللہ کے حکم کے خلاف دانستہ طور پر جانتے بوجھتے خود کرے یا کسی پریشن میں کرے تو اس کا کیا اس کا کوئی دین رہ گیا ہے ایمان رہ گیا اس کا ان کے پاس ایک یہ راستہ ہے یا کہ ہم نے ہم سے اشتباہ ہوا ہے بتائیں کہ کس نے پریشن ڈالا تھا ان کے اوپر کس نے یہ جرم ان سے سرزاد کروایا ہے جو قرآن کی خلاف فرضی کیا اقامِ دین کی اللہ کی حکم کی خلاف فرضی کیا واقعاً سترناک ہے یہ ان کے چیک کرنا چاہیے کیا یہ ہوش و حواس میں تھے جب یہ کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ایک جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ علی اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اللہ پر ایمان لکھتا ہے بہوش و حواس اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوتا ہے غفلت کی شکر میں کھڑا ہو سکتا ہے جس کے اندر کبزور ایمان بھی وہ بھی غفلت کی شکر میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اللہ کے مقابلے میں ایسے نہیں آ سکتا جانتے پوچھتے لہذا یہ غلط کام ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو عدالت عالیہ اس کو ٹھیک کرے گی اور بات میں صدباب کرنے کے لئے اقدامات بھی کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کی مہوں بہنوں کو اس سے نا کسی ڈجے ابھی یہ ٹرنڈ بن جائے گا کربان فتر چھ سال ہوگے دس سال ہوگے اطلاق ہوئی ہے جی اب وہ پسند کرتا ہے کسی ہو جگہ شادی ہوگی اس بچے کی اللہ نے اس کو حق دیا طلاق کے بعد شادی کرنے کا خالق کے کائنات نے حق دیا ہے اور بڑی بڑی شخصیات تاریخ میں ملتی ہیں خواتین بڑی عظیم خواتین ہیں بعض جنہوں نے بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے طلاق اللہ نے اس کا حکم دیا جائز ہے مشروع ہے بہت سی بچیان سیدھیں جن کی زندگی تباہ رہی ہوتی ہے طلاق لینا ان کا حق بن جاتا ہے نہیں زندگی گزار سکتی بہت اسلام نے آئلی خانوادگی سسٹم کو باقی رکھنے کی لئے آقام بنائے ہیں بہت تبدست اور پروگریسیو آقام ہے قرآن مجید میں اور سنت کے اندر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں کیونکہ ہماری فیملی کا سسٹم مضبوط رہے یورپ کی طرح ٹوٹے نہیں بکھرے نہیں تو اس لئے طلاق حکمِ الٰہی ہے قرآن مجید میں موجود ہے تو طلاق لے کر اگر کوئی خاتون شادی کرتی ہے تو میرے خیال میں حق ہے لوگوں کی بچییں کتنے جو جانتے ہیں کتنے جو نہیں جانتے ہیں ان کے گھرم اس طرح کے حدثات اور واقعات رنما ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ اس طرح سے عدد کے مسئلے کو ایسے چھیڑنا یہ تو پھر ہر گھر میں مسئلہ بنے گا سب لوگ جائیں گے کوٹوں میں یہ مسئلہ ہو گیا جی عدد دی گزاری تھی شادی کرتی تنگ تنگ کریں گے شعر مقدس جو ہمارا خدا ہے وہ حکیم ہے اس نے جتنے بھی حقام صادر کی ہیں اس کی حکمت سے سب چشمان ان کی اللہ کی حکمت جانتا ہے خدا کیا ہوگا لہذا انہوں نے کہا کول المرا حجت کلی منافع کو سمجھے رکھا جاتا ہے عدد کے مسئلے میں خاتون کا کول حجت ہے یعنی موتبر ہے وہی قبول کیا جائے گا مانا یہ ہے اور پتہ نہیں ہمارے جج صاحب نے کس کا کول موتبر سمجھا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ ایسے کرو اور اس کی بات کو مان لی اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا اللہ کے حکم کو ٹھکرایا قرآن و سنت کو ٹھکرایا اس نے میں ایک حدیث پڑھ دوں ترجمہ کر دیتا ہوں دیکھیں جب انسان ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں جب انسان جوٹ بول رہا ہوتا ہے کس کی اطاعت میں ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے شیطان کی اطاعت میں ہوتا ہے جب جوٹ بول رہا تھا اس وقت مشرق ہوتا ہے جب گناہ کر رہا تھا اللہ کی اطاعت میں نہیں رہتا اس وقت شیطان کی اطاعت میں جالا جاتا ہے وہ مشرق ہوتا ہے اس وقت مواحد نہیں رہتا ایمان سے خارج ہوتا ہے وہ مشرق ہو گیا تو کدرہ کر رہا ہے اس کا ایمان پر حلیظہ یہ بات واقعا یہاں تک پہنچی افسوس ہے کہ میں پریس کافز کرنی پڑھ رہی ہے ہم بیٹھے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں یہ مسلمان معاشرہ ہے لوگ دیندار ہیں پاکستان کے قرآن سے عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی اقدار قدروں قرآن سے محبت پاکستان کے لوگ کرتے ہیں کہیں واقعہ ہو قرآن کے خلاف سب سے پہلے پاکستان کے امام اٹھتے ہیں دیندار ہیں متدین ہیں اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں لوگ اس معاشرے میں ایسا ہو جائے افسوس کا مقام ہے مجھے امید ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے گی ٹھیک کیا جائے گا اور اس چپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے گا سب علماء راجہ صاحب کی باتوں کی تائید کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں سب نسیم علی شاہ صاحب نسیم علی شاہ صاحب دو منٹ نسیم علی شاہ صاحب ہمارے پرنیو سے شکریہ صاحب شراطی سوال نہیں تفصیلی باتیں ہوئیں یقیناً اس میں دورائے نہیں کہ عیدت کے مخالق جو پیشلہ ہوا ہے وہ اس کی شریق قانونی احلاقی کوئی بھی حیثیت نہیں اور شریعت کی واضح احکامات ہیں جیسا کہ صاحب زعود صاحب نے بیجیز فرمایا کہ جو مدت ہے وہ بھی گزر چکا ہے اس کے بعد پانچ سال کے بعد پر یہ کیس دوبارہ سٹارٹ کر کے اور عدالتوں میں لے جا کے پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ جنگ کرنی ہے ٹھیک ہے خانس صاحب فریق ہے اس کے ساتھ جو بھی زیادتی آنوں وہ تیار ہے اور وہ بدراہ لیکن عورتوں کے ساتھ یہ تو جنگ کی قوانین بھی اس طرح ہیں دنیا وطنوں کے تحت بھی اگر ہم دیکھیں اور شریعت بھی اگر ہم پڑھیں تو وضع حکمات ہے کہ جنگ میں گوڑوں عورتوں اور بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم جو مثال قائم کرنا ہے جیسے اللہ صاحب نے پتایا یہ مستقبل میں ہمیں یہ ایک مثال بن جائے گا اور پھر ہر کوئی باپردہ لیک اور حیدار عورت کو عدالت کو بینا کو چیٹے گا تو اس حوالے سے ہماری آج چونکہ پریس کانفرنس سیاسی نہیں ہے غیر سیاسی ہے ہم پھر بھی اپنے اعلیٰ ادلیہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ یہ جو مثال قائم ہوتی جا رہی ہے اس کو ختم کریں گے اور اس کو دفن کریں گے باقی خان صاحب جو کڑے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید ان کے گھر کے معاملات کو سیاست نہیں دسی کر رہے ہیں بہت شکریہ روز اب ایک تو یہ امتحارے کے جو غیر شریف فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں اتنی دیر سے کیوں اٹھے ہیں پانچ سال خاور ملیکہ نے اگر لیٹ کیا ہے تو یہ کیس بہت دیر تک چلتا رہا اور ہم اڈیالہ میں جا کے ہمارے سامنے کے فیصلہ ہوا ہے ہم انتر بھی دیکھتے رہے جب کیس یہ چل رہا تھا اس وقت شریعت کے دائی اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے جی میں آپ کو بتاؤں راج صاحب بھی بتائیں گے ہم سب اس وقت اپنے طور پر بیان ٹویٹ کر چکے ہیں اس موقع پہ بالکل اسی فیصلے کے دن کر چکے ہیں فیصلے سے پہلے اور فیصلہ جب چل رہا تھا مدعی کے مدعیت میں فیصلہ درج ہوا شکایت درجی اس وقت لیکن اس لیول پہ کہ ہم اسلام آباد پریس کلب میں آپ سے مخاطب ہو جائے اس پہ اس لیے مجبور کہ بار بار یہ بحث چلتی رہی ہے عدالتوں میں اور ایک افتماب خاتون کا جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو ایک شخص کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی اور روحانی عذیت اس پہ اور اس کے بچوں کو دی جا رہی ہے تو پھر راج صاحب اور ہم سب علمان مشاورت سے کہا کہ اگر ہم ایک چیز پر شریعت اور پر بالکل کلیر ہے روزی روشن کی طرح کلیر ہے کیوں نہ ہم اس پہ کل کے میڈیا کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بات کرے دیر ہو گئی لیکن دیر آیا درست آیا دیکھیں جب یہ کیس شروع کرنے کوشش کی گئی ہم نے اس کے خلاف میں نے خود ٹویٹ کیا تھا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو اپریشیڈ بھی کیا سنا تھا لیکن یہ ہے کہ اور بار بار بیچ میں کرتے رہے ہیں کسی سے محکم کرتے رہے ہیں مضمت کرتے رہے ہیں گفتگووں میں کرتے رہے ہیں میڈیا سے بات اتنا کرتے رہے ہیں تو یہ جی صورت اللہ اتنی آگے انہوں نے بڑھا لی ہے ہمیں واقعا مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنا آگے جائیں گے مجھے واقعا توقع نہیں تھی کہ اتنا آگے جائیں گے اور یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو ننگا کر دیں گے یہ لوگ افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے بڑی جلت چاہیے نا کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں مزا کھڑا ہو جائے فیرون کی طرح نا فیرون کہتا ہے کہ انا ربکم العالی رب کا مانا پتا ہے کیا ہوتا ہے مالک ہے اس کا حکم جلے گا انا ربکم العالی اللہ رب کی حصیت سے قانون بناتا ہے آرڈر جاری کرتا ہے سارے یعنی قانون میرا آرڈر میرا سسٹم میرا یہ جو ہے نا اللہ کے حکم کے مقابلے جب ہوتا ہے اس وقت فیرون ہوتا ہے یہ ایک فیرون ہی فیصلہ ہے اور بہت غلط ہوئے خدا گواہ ہے دکھ ہے یہ اور مجھے بعض اوقات ہوتا ہے شاید جاج صاحب کو اتنا ہے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کروایا جا رہا ہے نا خدا نہ کریں اس طرح کے فیصلے کریں کہ ایسا دین کی بنیادیں کو کھڑنے کے برابر ہو جائیں فیملی کو تباہ کر دیں خاندار کو تباہ کر دیں یہ توقع نہیں تھی واقعا کیسے ایک منٹ میں ایک ایک چیز اور اٹھ کر دوں جی جس وقت یہ ہوا تو تمام لوگوں نے جیسا رادہ صاحب نے بیان کیا فیق صاحب نے بیان کیا ہم تمام لوگوں نے نہ صرف اس کو فوراں کنڈیم کیا ہم نے اس کے حوالہ سے ٹویٹس کیے تمام پریس ریلیس جاری کیے گئے اخبارات میں سوشل میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا کے اندر یہاں آنے کی جسارت اس وقت اس لیے نہیں ہو سکی ہماری انہی کرسیوں کے اوپر ان دنوں میں جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں ہم وہ شرمندگی اور زلالت لینے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت اس پریس کلاب میں داخل ہونے کا مطلب ہی کچھ اور تھا تو اب چونکہ اس حد تک سیف ہے کہ چلو شاید کو پرڈکشن آرڈر جاری ہو جائے تو ہماری بچت ہو جائے اس لیے اس اسیو کے اوپر آپ یہاں پڑھائیں سٹینڈ اس اسیو پر پہلے ہی بڑا کٹیگرائز کر کے کلیر کر کے لیے چکوئے تھے نئی چیز نہیں ہماری صاحب نے بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے کہا دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بالفرض محال اگر ادھر بھی جائے تو وہ فاسق نہیں ہوگا وہ منصوب نہیں ہوگا ان ریگولیٹی اس میں شمار ہوگا اور ایک خاتون کے پتالے انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا کیا بجائے کہ اس معاملے پر جب عورت کی گواہی بھی دی تو آپ لوگ یہ بھی کہنے کہ کسی پریشر برطا وہ پریشر کون سا ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے ایک سوٹ تین سو بیالیس کا بیان بھی لیا اور یہ سارا معاملہ جو ہے جن لوگوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں ساتھ چھوڑا جن کا پریشر ان پر تھا انہی کا پریشر جلج پر بھی ہوگئی نامعلوم افراد کا پریشر نامعلوم افراد کا رہی 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 سر یہ تائیں کہ پنجاب حمد کی طرف سے انگران خان کے اطلاف ایک اور مقدمہ درچ کرنے کا کل اس میں مخالی صاحب علیہ پریشر کیا اور اعلان کیا تو سر کس طرف حالات جا رہے ہیں سنید آتھ کون سر یا پی آئی اس سارے معاملے کو کس طرح آگے لیتے جائے سر ہم نے نا ایک بڑی کیٹیگرائز کر کے ایک لسٹ تیار کیا اگر تو وہ پنجاب اس حملی نے جو بل پاس کیا ہے وہ اس کا اطلاق ماضی کے اوپر ہوگا تو پھر خاجہ آصف صاحب نے جو جو فرمودات فرمائے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے جو جو فرمودات فرمائے ہیں جنرل زیاؤل اک سے لے کیونکہ اب تو جنرل زیاؤل اک کو بھی بڑی مایوب جی سمجھتے ہیں نا اور جنرل رحیل شریف آصف نواز ججوعہ جہانگیر کرامت کارگل کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے میری پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے فوج نے یہی فوج ان کے ساتھ ہیں ماشکل اس نے پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے اسی طریقے سے مریم نواز نے اسی طریقے سے جنرل فیض جنرل باجوا کو ڈریک کرنے کی جو بات میاں صاحب کرتے تھے وہ تمام ہم کمپائل کر رہے ہیں یہ ایک فیار کریں گے ہمارے پاس کو پنتالیس فیار کا مواد حاصل ہے ہمارے پاس تو اگر یہ ماضی سے آئیں گے تو ماضی کے اندر پھر سب سے پہلے انہیں ہین یا فیاض کا سامنا کرنا پڑے گا شرمناک ہے آپ میدان کے اندر آکے مقابلہ کریں کیا آپ نے بے شرموں کی طرح جنٹ پیڑ دی میں کیا وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ اس کے ساتھ مقصد ہے ایک سپیسیفک جنڈر کی انسلٹ ہوتی ہے آپ نے ان کا آسرہ لینا شروع کر دیا آپ نے ان کی طرح حق کرنا شروع کر دیا مسلم لیگ نون میں اتنی جورت ہے نماز شریف میں اتنی جورت ہے خود آکے مقابلے پہ فیس کرنا بجائی یہ کہ یہ سہارے ٹوٹا پھیرے اور گھٹیا الزامات لگاتا ہم سب بتا تو کرائیں وہ خسرے لاہور سے تھے پینڈی سے تھے اسلام آباس سے تھے وہ خسرے تھے کہاں سے ہمارا پریس کانفر جو ہے نا خسروں کے بارے میں نہیں ہے اور دوسری بات نہیں ہے کہ وہ ہماری فیلڈ میں نہیں ہے وہ شریکی ہے وہ تعلیم کر سکتے ہیں اچھا گزرے بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے نا اب ہمارے لئے بڑا مشکل ہو گیا نا کہ آپ کو خواتین سے آپ لڑے یہ بہت مشکل کام ہے نا شریف آدمی خاتون سے نہیں لڑ سکتا سیونٹی ون میں ایک طرح نا جب جنگ تھی تو ہمارے میڈیا سے ایتا تھا کہ جنگ کھیڑ نہیں ہونی زنانیاں دیں تو واقعہ نا عورتوں کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا مقابلہ نہیں آپ بات ہی نہیں کر سکتے ان کو آپ شریف آدمی ہے نا وہ آپ کو برا بلا بھی کہے گی نا گالی بھی دے گی آپ آگے سے کہے گے یار آپ کسی کی بیٹی ہیں کسی کی ماں ہیں کسی کی بہن ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لئے بڑا مشکل کر دیا ہے انہوں نے کاش مرد سامنے لاتے شکریہ جناب جزاکم اللہ خیرہ بڑی مرمان